موسیقی اسلام علیکم اسیو بوائی محمد اومر اینڈ یو آر واشنگ نو بی ویکشن امید ہے یار بنگلہ دیش کے تمام سنگل منگل لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار کیسے ہو تم سب آج ہم ایک بنگلہ دیش کی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں ایک بنگلہ دیش کے ہیرو کو ڈسکور کرنے جا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بھی زیادہ بہت زیادہ شرف کیا ہے اور بنگلہ دیش کے لیے کیا اچیومنٹس ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سیف الازم کی جو نائنٹی سکسٹی فائف کے دا انسنگ ہیرو آف پاکستان ائر فورس ہیں اب وہ بنگلہ دیش کے کیونکہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا تو وہ بنگلہ دیش میں شیفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور وہاں کی ائر فورس کے لیے اپنے جو تجربہ ہے وہ اس کو یوٹیلائز کروا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کہہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کرلو ساتھ بیل آئیکن ہوگا بھو بھی پرس کر دینا تاکہ اس طرح کے رییکشن جب بھی آئیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اوڈیجنل ویڈیو کا نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو میک شور آپ ان کو بھی سبسکرائب کرلے نا تو لیٹسٹار داروی ایکشن 3 2 1 here we go آرمی نیوی دا وان این اولی ائر فورس انٹیلیجنس انٹیلیجنس کے بغیر تو سارے بیکار اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ابابیل یوٹیوب چینل دوستو راشد مناس ستار الوی ایم ایم عالم اور سرفراز احمد رفیقی جیسے ہیروز کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں لیکن ہمارا ایک مجاہد ایسا بھی تھا جس نے عرب اسرائیل وار میں کسی بھی پاکستانی پائلٹس میں سے سب سے پہلے اسرائیلی جیٹ تباہ کرنے کا عزاز آسکا ہے اوکی یہ نائنٹی سکی بار ہے فائف کی بار نہیں ہے اوکی سوری بار دس اور یہ ریکرڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا اور اسی چھ دن کی جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جیٹ گرانے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس تین مختلف ممالک کے لئے لڑنے کا عزاز بھی ہے اوکی دوستو اگر میں کہوں کہ یہ اپنے سینے پر سب سے زیادہ بیج سجانے والا پائلٹ ہے تو غلط نہ ہوگا میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لقب پانے والے جانباز پائلٹ سیف العظم کی جن کے احسانوں کو عربوں نے تو بھلایا ہی بھلایا لیکن ہماری نسل تو ان کے بارے میں جانتی تک نہیں ہے بلکل یار مجھے ابھی یہ بیٹھو بھی ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے زلہ پبنا کے گاؤں کگرباریا میں پیدا ہوئے مجھے کی پاکستان سے سانوی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد وہ انیس سو پچپن میں مغربی پاکستان آگئے اور آلہ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد انیس سو اٹھاون میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور جوائن کر لی اور انیس سو ساٹھ میں پی اے ایف کے جی ڈی پی برانچ میں کمیشن حاصل کیا اسی دوران انہوں نے ایک لائر نشت سے شادی کر لی دوستو انہوں نے سیسنا ٹی تھرٹی سیون کی تربیت حاصل کی اور اس وقت کے جدید فائٹر ایف ایٹی سکس سیبر کی تربیت حاصل کرنے کے لیے انہیں لیوک ائر فورس بیز اریزونا امریکہ بھیج دیا گیا تربیت حاصل کر لینے کے بعد وہ پاکستان آئے اور انیس سو تریسٹھ تک سیبر تیارے اڑاتے رہے اس کے بعد انیس سو تریسٹھ سے انیس سو چھاسٹھ تک بی اے ایف مسرور بیس ماری پور میں تی تھرٹی سیون کے انسٹرکٹر کے طور پر کام کیا دوستو جب انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ چھڑی تو آزم کو سرگودہ ائر بیس میں سکارڈن نمبر سیونٹین کے سیبر جیٹ اڑانے کی ذمہ داری سوم دی گئی اسی جنگ کے دوران آزم انڈیا میں کامیاب گراؤنڈ اٹیک کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ان کی فارمیشن کو انڈین ائر فورس فائٹرز نے گھیر لیا اس ڈاگ فائٹ میں آزم نے دو میں سے ایک اٹیکر کو تباہ کر دیا جو کہ فولنڈ نار تیارہ تھا اور یوں سیف الاظم نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی اس تباہ ہونے جنگ کے پائلٹ کا نام مایادیو تھا اس کامیابی کے بعد سیف الاظم کو پاکستان کے تیسرے بڑے ملٹری عزاز ستارہ جورت سے نوازا گیا 1966 نے آزم کو تبارہ تی تھرٹی سیون کے انسٹرکٹر اور نمبر ٹو سکارڈن کی کمانڈ کی ذمہ داری سوم دی گئی نومبر 1966 کو پی اے ایف کی طرف سے انہیں ایز ایڈوائزر روائل جوڈن ائر فورس بھیج دیا گیا دوستو جب چھے روزہ عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو آزم جوڈن ائر فورس کے لیے نمبر ون سکارڈن کے ہاکر ہنٹر تیارے کو اڑا رہے تھے دو دن کے دورانی کے اندر آزم اسرائیل کی دو ائر بیس پر اٹیک میں بھی شامل تھے اسی دوران ان کی دو اسرائیلی جیٹ سے ائر ٹو ائر کومبیٹ بھی ہوئی جس میں ایک اسرائیلی تیارہ تباہ ہو گیا اور دوسرے کو کافی نقصان پہنچا اور اسرائیلی حدود میں کریش لینڈڈ ہوا پانچ جون 1967 کو اسی جنگ میں انہیں اردن کی مین ائر بیس مفراق کو اسرائیلی تیاروں سے دفاع کے لئے بلا لیا گیا دوستو بارہ بج کر 48 منٹ پر چار اسرائیلی ڈیسرلڈ سپر میسٹیار تیاروں نے مفراق ائر بیس پر حملہ کر دیا ان چار تیاروں کے ساتھ لڑائی میں آزم بھی شامل تھے آزم نے دو اسرائیلی تیاروں کو مار گرایا اور تیسرے کو کافی نقصان پہنچایا دوستو 6 جون کو سیفل آزم کو اراکی فضائی اڈوں کے دفاع کے لئے اردن پائلٹس کے ساتھ اراکی دیمانڈ تھی یہاں پر ان کا سامنا ایک بار پھر اسرائیلی تیاروں سے ہوا چار اسرائیلی ویٹور بومبرز نے دو میراج تیاروں کے ساتھ مل کر اراکی ائر بیس پر حملہ کر دیا ایک میراج پائلٹ کیپٹن گیڈین ڈیرر نے ایک اراکی جیٹ تباہ کیا جس کے جواب میں آزم نے اس جیٹ کو مار گرائیا سیفل آزم نے اس حملے میں شامل ویٹور بومبر کو بھی تباہ کیا جسے کیپٹن گولان اڑا رہے تھے جو کے بعد میں جنگی قیدی بن گئے تھے اس جنگ کے بعد سیفل آزم دنیا کے واحد پائلٹ بن گئے جنہوں نے بہتر گھینٹوں کے اندر اندر تین کنفرمڈ اسرائیلی تیارے گرائے اور یہ ریکرڈ تین جرپے ہوئی ہیں تین پائلٹس ہوئی ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ تین دنوں میں جو واحد پاکستانی پائلٹ ہیں جو پاکستان کے لیے بھی لڑے عراق کے لیے بھی لڑے اور اردن کے لیے بھی لڑے دوستو یہ چھے روزہ جنگ تو اسرائیل جیت گیا لیکن پاکستانی پائلٹس کے دیے گئے زخم آج تک نہیں بلا سکا سیفل آزم کو جورڈن کے آرڈر آف استقلال اور عراق کی طرف سے میڈل آف بریوری نطول شجوات سے نواز آ گیا 1969 میں آزم ایسٹ پاکستان واپس آئے اور فلائٹ کمانڈر بن گئے 1971 میں جب ایسٹ پاکستان الہیدہ ہوا تو انہوں نے بنگلہ ائر فورس جوائن کر لی آزم بنگلہ دیش کے لیے ڈائریکٹر آف فلائٹ سیفٹی اور ڈائریکٹر آف آپریشن کے طور پر خدمات دیتے رہے پھر انہیں 1972 میں ڈھاکہ ائر بیس کی کمانڈ اور گروپ کیپٹن پر پرموٹ کر دیا گیا دوستو سیف الازم 1979 میں بنگلہ دیش ائر فورس سے ریٹائر ہوئے لیکن ملک کے لیے خدمات دیتے رہے 1980 میں انہیں سیول ایوییشن آتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا سیف الازم فلم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈریکٹر بھی رہے اور سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے دوستو سن 2000 میں امریکہ کی طرف سے انہیں ان 22 لوگوں کی لیسٹ میں شامل کر لیا گیا جو بہترین پائلٹ تھے جنہیں امریکہ کی طرف سے یہ تو بنگلہ دیش کے لیے عزاز کی بات ہے دوستو عرب عوام ہمارے اس ہیرو کے بارے میں نہیں جانتی حالانکہ یہ ان کا بھی ہیرو ہے اتنے کارنامے کرنے کے باوجود بھی اتنی گمنامی کی زندگی شاید ہی کسی ہیرو کو ملی ہو اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب ملٹریز اور عرب ثقافت میں پاکستانی شراکت کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا اور آفیشل عرب ہسٹریز میں بھی ہماری خدمات کو بھلا دیا گیا جبکہ پاکستان نے کم از کم سولہ پائلٹس کا دستہ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں اردن، مصر، شام اور عراق میں رزاکارانہ بھیجے تھے دوستو اس گمنام ہیرو کے بارے میں ویڈیو بنا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو یار اگر اس ویڈیو کے ریویو کی بات کریں تو بلکل صحیح کہہ رہے ہوئے ہیں نہ پاکستان نے ان کی قدر کی نہ پھر جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے قدر کی کیونکہ ہم بلکل نہیں جانتے تھے یہ سیف الاظم کون ہیں کدھر سے ہیں مطلب ان کی ہشٹری کتنے بڑے ہیرو ہیں تین دن اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتے رہے ہیں تو ریسنلی پاکستان نے انڈیا کا جیٹ گرایا تو کیسے ان کو عزت ملی ہے یہ پورے پاکستان نے دیکھا لیکن ہم اس ہیرو کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس کو نہ عرب کنٹری نے مطلب پرموٹ کیا نہ پاکستان میں کیونکہ پاکستان کے لیے بھی انہوں نے کام کیا تھا نائنٹی سکسٹی وار میں جب یہ آپریشن کی کمانڈ کر رہے تو واپسی پر انڈیا نے ان کو گیر لیا تھا انڈیا کے ایٹ فورس نے گیر لیا تھا تو ایک ان کا جیٹ حراب کرنے کے بعد یہ واپس آگے گرانے کے بعد واپس آگے تو یہ ان کے لیے مطلب اتنی ینگ ایج میں یار انہوں نے نائنٹی فیفٹی ایٹ میں جائن کیا تھا اور کمیشن ان کا نائنٹی سکسٹی میں کمپلیٹ ہوا تھا مطلب ایک جو کمپلیٹ کرتا ہے کمیشن وہ ہارلی ٹونٹی ٹونٹی ون یئر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں ٹونٹی ٹون یئر کا کر لو کہ بائیس سال کی عمر میں وہ آپ نے کمیشن کمپلیٹ کر دیتا ہے تو پانچ سال بعد اس کی جنگ تھی ٹونٹی سیون یئر کی ایج میں یا ٹونٹی ایٹ کی ایج میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تو یہ ایک ینگ پائلٹ کے لیے اس کے لیے بہت بری اچیویمنٹ ہوتی ہے کئیوں کے پاس بہت لیمیٹیڈ کونٹیٹی میں فائٹر جیٹس ہوتے ہیں تو ایک ایک فائٹر جیٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا کہ نپال اور بھٹان کے پاس بھٹان کے پاس کوئی فائٹر ایر جیٹ نہیں تھا نپال کے پاس لیمیٹیڈ کونٹیٹی میں تھے تو اگر کسی کا فائٹر جیٹ مطلب حراب ہو جائے یا اس کو مطلب مار دیا جائے تو بلکل ایک بیکپون پہ اٹیک ہوتا ہے تو ایک ایک فائٹر جیٹ کنٹری کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو تین فائٹر جیٹ اسرائیل کی وار میں گرائے اور ایر بیس دو ایر بیس پہ حملہ کیا یہ اور مطلب زندگی دیئی ہوئی ہے اللہ نے اور وہ اتنی انہوں نے عمر کی پھر اس کے بعد بنگلہ دیش نے صحیح ان کی امپورٹنس دی ہے ان کو پھر پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنایا پھر بنگلہ دیش ایر فورس کی فلائٹ کمانڈ کا بھی وہ ہیڈ رہے تو کافی زیادہ ان کو ایر سیویمنٹ میلی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں پاکستان میں بھی جیر آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوئی انہوں نے زیادہ زیادہ ٹریننگ باہر کے جارڈن اور دوسری کنٹیز میں ہوئی ہے پاکستان میں اتنی ایر فورس کی جو ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ ٹریننگ نہیں ہوئی انہوں نے ٹریننگ اپنے اوٹ آف کنٹریز جا کے لی ہوئی ہے وہاں سے انہوں نے تربیت لی ہوئی ہے وہاں سے انہوں نے فائٹر جیٹ اڑھانا سیکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ پاکستان میں آئے پھر اس کو جو ایک ارب کنٹریز کے ساتھ افیلیشن ہوتی تھی پاکستان کی اگر کوئی جنگ میں اس طرح کا کوئی سین بن جاتا ہے تو پاکستان کے ائر فورس جا کے پاکستان کی آرمی جا کے لڑتی تھی سیکنڈ یہ کہ سیف الاظم سر کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ تھی ان کو بار بار اگر کہیں جگہ اٹیک ہوتا تھا اس کی جو ڈیفینڈ میں یا اگر کوئی اٹیک کرنا ہوتا تھا تو ان کو لیڈ دی جاتی تھی تو یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک پائرٹ تھے اینڈ پہ جو یو ایسے نے دہ فلائی ایگل کا ایوارڈ دیا تو وہ ایک مطلب جب کسی کو اپریسییشن ملتی ہے تو یار وہ فیلنگ وہی جانتا ہے کہ مطلب پوری دنیا میں صرف بیس بندوں کو چوس کیا گیا جس میں سے ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے بھی تھا اور مطلب ڈیزرڈ ٹھولی ڈیزرڈ کرتے تھے ان کو یہ بنتا ان کا پورا پورا ہنڈر پرسنٹ روی ان کا بنتا تھا اور کیا یار شاندر پائلٹ تھے اور کیا ان کی مطلب اچیومنٹ رہی ہوئی ہیں کیا ان کے ریکارڈ رہے ہوئے ہیں تو یار ہمیں ایسے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے وہ نہ بنگلہ دیش کے ہیرو نہیں ہیں انہوں نے پاکستان کے بھی عزت جو پرچم ہے اس کو بلند کیا ہوا ہے پاکستان کی بھی عزت بخال کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے بھی ہیرو ہیں آپ کے بھی ہیرو ہیں ہمیں ایسے ہیروز کو پرموٹ کرنا چاہیے تو یہ ریکشن آپ شیئر کرنا تاکہ آپ کے ہیرو کے بارے میں لوگ جاننے شاید بنگلہ دیش کے لوگ بھی نہیں اتنے جانتے ہوں گے پاکستان کے لوگ بھی نہیں اتنے جانتے ہوگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تو یہ ہی تھا آج کر یہ ایکشن آئی اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک مینٹ شیئر ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ